یہ واقعیتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید تین مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے فیصلے بعد میں تو آتی ہیں جب جابر منظر سے ہٹ کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش پاش کیا ہے جو جابر جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے دو سالوں سے آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا بہت ہو گیا جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر عوام کی رائے پر اس ڈاکے کو ہم نے بے نکاب کیا ہے ہم کرتے رہیں گے ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے آج ایک پہلا بڑا قدم ہے دیکھیں آٹھ فروری کی وہ تاریخ رات آٹھ اور نو فروری کی اس کا میں خود ماتوب بھی ہوں چشمدید گواہ بھی ہوں اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے آج الیکشن کمیشن کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے میں بالکل تعیید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو پھر فور استفاہ دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان تیرا یار میرا یا تیرا یار میرا یا دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پیٹشنر نہیں تھی پی ٹی آئے پی ٹی آئے کی یہ پریئر نہیں تھی یہ بالکل لغ بچگانہ باتیں ہیں سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کریں اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئے ہے پی ٹی آئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئے کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا تیرا جنوری کا فیصلہ اس فیصلے کا اطلاق یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہمیں مدافعت کرنی ہے ہی جو ٹرائبیونل ایک بونڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے ریٹائر ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے تائیونات کرے گا اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جد و جہود کرنی ہے عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی یہ کھلا جھوٹ ہے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس چاہے گا انہوں نے پہلے ایک آرڈننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تو مقدمات ریٹائیٹ ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے منپسند ہوں یہ بالکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان منپسند ریٹائیٹ ججوں کو بالکل عدالت قبول نہیں کرے گی یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے مجھے آج بچے بچیاں مزاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا وہ روتے ہیں یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے ہماری سیاسی لیڈرشپ ہماری قانونی ٹیم ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ قانونی سطح پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک کا فلاق کی جانب بڑے گا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام جس کے یوت اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا آج جو تالے آزما جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلا جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلا کی راہ پر ڈالیں گے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بند کر لڑتے رہیں گے شکریہ عمران تیرے چار نظار عمران تیرے چار نظار شریف علیکشن کمیشنر سکندر سلطان راہ جاں سکندر سلطان راہ جاں مجھے دالو حضیر ایان عمران خان حضیر ایان عمران خان عمران خان عمران خان عمران اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا منڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز قوم نے فارم فورٹی سیون کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان عکم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونلز کے حساب سے شعب شہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مردی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو تمام بیرونی دباؤ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے جو قوم نے منڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو گیارہ ججز نے تسلیم کیا ہے دو ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا پی ٹی آئی کو بینگن جوتا پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا لیکن اس چوبیس کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے آج اس پہ بھی مہر لگی ہے اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آٹ میمبر بینچ نے لیا